اس کی بات ساری برائی ہیں جو کچھ ہم دیکھ رہے وہ نظر آ رہے اسی طرح گھر کے اندر ایک اسلامی لائبرری خائم کریں اسلامی لائبرری اسلامی لائبرری کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ لائبرری گھر میں جمع کرنا کتابیں جمع کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ لزیز یہ بہت مفید آپ کے لئے جو جو لوگ اس سے پڑھیں گا ان کے لئے اور آپ کی مرنے کے بعد انشاءاللہ سواب جاریہ بنیں گے لائبرری کیسی بنانا میں آپ کو سکھا بھی دیتا ہوں بہت کوئی آپ کو خرش نہیں کرنا ہے آپ یہ تیہ کر لیں کہ میں اپنی تنخواہ سے ہر ماہ اتنے روپے نکال کے ایک کتاب جمع کروں گا سب تیہ کر لیں انشاءاللہ کہ میں جمع کروں گا جیسے میری تنخواہ پانچ ہزار روپے مہنا میں ایک فیصد پیسہ نکالوں گا اپنی تنخواہ کا ایک فیصد کتنا ہوتا ہے پانچ ہزار کا پچاس روپے پچاس روپے کی ایک کتاب انشاءاللہ میں گھر لے جاؤں گا تنخواہ ملتے ہی چونکہ یہ ریزرو ہے میرا دینی کام کے لئے لائبرری کے لئے علم کے لئے ایک کتاب پہنچ گئی ایک سال میں کتنی کتابیں جمع ہوں گی بارہ دس سال میں کتنی جمع ہو جائیں گی ایک سو بیس دس بیس تیس سال کے زندگی رہی ایک لائبرری چھوڑ کے چلے جاتے زندگی میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو بھی ہوں گا پڑوسیوں کو بھی ہوں گا مہلے والوں کو ہوں گا اور آپ کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے معلوم آپ تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ مزاج بنائی دینی کتابوں کا ہمارا مزاج کیا ہے آپ کے پاس ہے نا میں آکے بلتا ہوں وہ کتاب دیں گیا اب وہ میں کوئی دے دیتے پھر میں پڑھتا پھر وہ صحابہ آتے ہیں ارے فیس صاحب وہ کتاب کا ہے ارے اللہ آپ کو بہت سواب دیرا میں نے اس کو دے دیا ارے میری کتاب تھی نہ ہو اس کے پاس گئے وہ اس نے اس کو اس کو کتاب کبھی نہیں ملتی دینی کتابیں مانگ کر پڑھی جاتی ہے غلط نہیں ہے لیکن میرا سوال ہے آپ کی بچے کی سکول کی کتابیں بھی آپ مانگ کر پڑھتے ہیں خرید کر پڑھتے ہیں لوگ بلتے ہیں اردو پیپر بند ہو گئے لوگوں نے چال چلی کسی نے چال نہیں چلی آپ نے چال چلی اپنے پیپر کی خلال آپ ہی نہیں پڑھتے تو کیوں وہ کریں گے ایک پیپر لے کے پورا پورا محلہ پڑھتا ہوں تو کہہ گو چھاپیں گا پر انٹروی پیپر بتائیے ایک پیپر لاتے دو روپے کا پورا محلہ پڑھ رہا ہوں کیوں چھاپیں گا وہ اردو کیوں فروغ پائیں گی ختم ہو جائیں گی ڈیڈ ہو جائیں گی ہم نے کیا خریدنے کی عدد نہیں ہے تو دنیاوی کتاب ہے تو ہم مانکے نہیں پڑھتے پھر یہ کیوں سمجھ رہا مزاج کا مسئلہ ہے ہمارا ہم چاہتے نہیں ہے ہم سمجھتے نہیں کس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے مزاج بدل لیے دنزار کماتے سو روپے تو خرچ کیجئے ہر آدمی کمانے کا ستر الگ الگ کتاب ہے دو سو روپے میں رہتا ہے ایک بھی چار کتاب آئیں گی دو سو روپے کبھی کوئی بڑی تفسیر لوں گا دو مہنے رکھ کر ایک ساتھ لے لوں گا لیکن دینی کتاب پر خرچ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بولا جائے نا خوران کی تفسیر پڑھو ترجمہ پڑھو تو بلتا ہم اگلی سار ہچکو جائیں گے نہ ہم ہاں سے لائیں گے کیوں وہ فری ملتی نہ یہاں مہنگی خریدہ نہیں جم رہا تاجب کیا دے ہدایت کے تعلق سے یہ ہمارا معاملہ ہے کہ اس کو ہم فری جائیں گے ہچکو تو پاسپورٹ دے کے پھر مدینہ میں ملتی ہے کوپی تو لائیں گے خریدو میرے بھائی عادت دالو دین کے لئے خرچ کرنے کی یہ صحیح سرمایہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو فائدہ دینے والی باقی سب تو وارثوں کا رہنے والا یاد رکھی وہ پتہ نہیں کیا کریں گے جانے کے بعد یاد کریں گے یا نہیں بھی کریں گے زندگی ہے فائدہ اٹھا لیجئے دینی لائبراری مجھے اور آپ کو خائم کرنا ہے یہ تائے کر لیجئے دیکھیں آپ گھر کا محل بدل جائیں گے جب کتابیں ہوں گی اس سے جب رابطہ جڑیں گا یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں اسی طرح جو ہے